السلام علیکم ایٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب بہت خوش ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں فلیکسیڈز یعنی کے السی کے بیچ کے بارے میں السی کے بیچ ہماری ہیئرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہیئر شائننگ کے لیے بہت اچھے ہیں ہیئر گروتھ کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری ڈرائے سکیلپ اچھی سکیلپ ہر چیز کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا کام یہ کرتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں لینا ہے دو کپ پانی اس میں ڈالنا ہے چار چمچل سی کے بیج اور اچھی طرح اس کو پکانا ہے پانی ہاف رہ جائے گا یہ جل کی فارم میں آنا شروع ہو جائے گا اس جل کو گرم گرم یہ آپ سٹین کر لیں یعنی گرم گرم کو چھان لیں گے زیادہ اچھی بات ہے یہ جل ورنہ یہ سٹک ہو جائے گے سیڈز اس کے اندر اور یہ نہیں نکل سکیں گے اچھا جی یہ اس طرح کا جل آ جائے گا پہلا بات یہ کہ ہمیں اتنی محنت سے بنانے کتنے دنی سٹور ہوگا ویک سے لے کے ٹین ڈیز تک فریج میں اس کو کچھ نہیں ہونے لگا یہ آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں بٹ لائٹ اشو نہ آئے بیچ میں اچھا جی تو آپ اس کو اچھی طرح اپنے ہیئرز میں لگائیں ٹونٹی منٹس چھوڑیں اور اس کے بعد آپ ہیئر واش کر لیں انشاءاللہ آپ کے ہیئرز میں بہت اچھا ریزلٹ آپ کو فرسٹ ٹائم سے نظر آئے گا اور جو لوگ پورا ایک مہینہ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد آپ ریزلٹس دیکھیں گے جیسے ان دونوں ہیئرز میں ڈیفرنس ہے اتنا ہیئر ڈیفرنس آپ کے ہیئرز میں آپ کو خود فیل ہوگا والیم آئے گی شائننگ آئے گی اور ہیئر لیندھ بھی انکریز ہوگی اوکے جی بائی بائی